ہلو ویورز امید ہے کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اچھا جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے جی پلازما میمبرین جسے سیل میمبرین بھی کہتے ہیں آپ کو میں اس کا ایک جنرل سا بتا دیتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ ہوتی کیا ہے یہ پلازما میمبرین سیل کی لیئر ہوتی ہے ایک لیئر جو اس کو کور کی ہوئے ہوتی ہے اور سیل کیا ہوتا ہے سیل جسے اردو میں ہلیا بھی کہتے ہیں سیل جو لائف ہے لائف کا بیسک سٹرکچرل اور فنکشنل یعنی کہ جو زندہ چیز بیسک زندہ چیز ہے وہ ہے سیل جو مل کر کوئی بھی ارگنزم بنتا ہے اس کو سراؤنڈ جو کرتی ہے لیئر وہ پلازما میمبرین ہوتی ہے پلازما میمبرین سیل میمبرین یہ انیمل سیلز میں بھی ہوتی ہے اور پلانٹ سیلز میں بھی ہوتی ہے انیمل سیلز میں یہ جو ہوتی ہے آؤٹر موسٹ لیئر ہوتی ہے اور پلانٹ سیل میں اس کے پہلے ایک لیئر اور ہوتی ہے جس کو ہم سیل وال کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی اس کی دیفنیشن کی طرف یہ تھن پتلی ہوتی ہے نازک ہوتی ہے اور لچکدار ہوتی ہے اور سیمی پرمی ایبل ہوتی ہے سیمی پرمی ایبل کا آپ کو میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ یہ سیل میمبرین سیل میں چیزیں اندر جانے کے لئے اور اس سے باہر آنے کے لئے سیمی کا مطلب پرمی ایبل کا مطلب اندر اور باہر جانے کے لئے جو وے ہوتا ہے وہ پراسس ہوتا ہے سیمی یعنی کہ آدھا اب اس کو سیمی پرمی ایبل آدھا پراسس کیوں کہتے ہیں سیمی پرمی ایبل یعنی کہ یہ صرف سیلیکٹیو چیزوں کو اندر داخل ہونے دیتی ہے یا پھر سیلیکٹیو کو آؤٹ سائٹ جانے دیتی ہے اگر یہ ہر چیز کو جانے دے دے تو جو سیل کے باہر ہوتی ہے کوئی بھی اس کے تھنکس جو سیل کو نقصان دے سکتا ہے وہ بھی اندر جا سکتی ہیں اور جو سیل کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو سیل کو ضرورت ہوتی ہے اس کو فنکشن پر فارم کرنے کے لئے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں جیسے اس کا سائٹو پلازم ہوتا ہے جس میں اورگنیلیز ہوتی ہیں لیکورڈ ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے یہ سیل کو فنکشن کے لئے ہیلپ کرتے ہیں وہ بھی باہر نکل سکتا ہے پر نہیں اس کا کیا فنکشن ہے سیمی پرمیابل ہے یعنی کہ یہ صرف سیلیکٹیو چیزوں کو اندر جانے دیتی ہے اور صرف سیلیکٹیو چیزیں اس کے انسیٹ جا سکتی ہیں آگے پڑھتے ہیں جی دا آوٹر موس لیئر آف اینیمل سیل اینیمل سیل کی آوٹر موس لیئر ہے جی ان پلانٹ سیل اٹھ اس لوکیٹڈ بلو دی سیلوال اور پلانٹ سیل میں یہ سیلوال کے آگ باد میں بلو پائی جاتی ہے سیلوال کے بعد کس میں پلانٹ سیلز میں اٹھ اس کیپیبل آف سیلف ریپیرنگ یعنی کہ اس کو ریپیر اور کوئی نہیں کرتا یہ خود بخود ہی ریپیر ہو جاتی ہے جب اس میں ڈیمیج آجائے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیمیکل یعنی بنتی کس طرح ہے کیمیکل کون کون سے مل کر اس کو بناتے ہیں جی پلازما میمبرین اس میرڈ اپ آف پروٹین مینلی پروٹین سے لپٹ سے کاربوائٹریٹس یہ تین میجر کمپوننٹ ہے کتنی مقدار میں ہوتے ہیں جی پروٹین سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لپٹس ٹوینٹی ٹو فارٹی پرسنٹ لپٹس میں آگے آ جاتے ہیں جی فاسفو لپٹس کولیسٹرول یہ لپٹس کی آگے ٹائپس میں آ جاتے ہیں کاربوائٹریٹس ٹو ٹو ٹین پرسنٹ یعنی کہ کاربوائٹریٹس سب سے کم مقدار میں ہوتے ہیں اس سے زیادہ لپٹس ہوتے ہیں سکسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ یہ مختلف ہوتی ہے سیل میں یہ تین یعنی کہ سکسٹی ٹو ایٹی پی ہو سکتی ہے کسی میں کسی میں ایٹی ہو سکتی ہے یہ پھر کم ہوگی یہ کم ہوگی یہ دونوں اگر زیادہ ہو تو پروٹین کم ہوگا اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے سٹرکچر کی طرف سٹرکچر دیکھتے ہیں جی پلازما میبرین اس سیون نینو میٹر وائیڈ پلازما میبرین سات نینو میٹر وائیڈ چوڑی ہوتی ہے ڈیفرنٹ مارڈلز وار پریزنٹڈ بائی مینی بیالوجیسٹ مختلف بیالوجیسٹ جو تھے انہوں نے اس کو ڈیفائن ایکسپلین کرنے کے لیے کیا کیا جی ایکسپلین ڈی سٹرکچر آف سیل میبرین انہوں نے سیل میبرین سٹرکچر ایکسپلین کرنے کے لیے کئی مارڈلز نمونے پیش کی ہے کہ یہ اس کی ایسی شیپ ہو سکتی ہے ایسی ہو سکتی ہے لیکن جو سب سے ایسپٹڈ مارڈل ہے وہ ہے فلویڈ موزاک مارڈل ہم اب فلویڈ موزاک مارڈل کو دیکھتے ہیں یہ کیسے اس کو ایکسپلین کرتا ہے اس کے پہلے جاتے ہیں انٹروڈکشن نے انٹرو میں دیکھتے ہیں جی پلازم ممبرین میں جو لپیڈ ہوتے ہیں وہ لیکوڈ کی فارم میں ہوتے ہیں اور پروٹین اور جو پروٹین ہوتے ہیں ہمیں موزاک لائک اپیرنس اپیرنس جو لپیڈ ہوتے ہیں وہ لیک کھوڈ کی فارم میں ہوتے ہیں اور موزاک یعنی کہ لیکوڈ فارم میں ہوتا اور مزایک سالیڈ فارم میں ہوتے ہیں that is why it is known as fluid mosaic model جس کی وجہ سے اسے fluid mosaic model کا آگا ہے development of fluid mosaic model دیکھتے ہیں جی کیسے develop ہوا کس نے develop کیا this model was presented by s.j.singer biologist کا نام ہے and g.l.licolson یہ بھی biologist یہ دو biologist ہیں جنہوں نے model present کیا تھا in 1972 میں according to this model this model کے مطابق ہم آپ بھی دیکھتے ہیں کیا آپ کیسے explain کرتا ہے سب سے پہلے اس نے بیان کیا تھا lipid by layer lipid by یعنی کہ دو layer lipid کی دو layer the plasma membrane is having a lipid by layer plasma membrane lipid by layer ہوتی ہے دو layer ہیں lipid کی ہوتی ہیں which is made of phospholipids جو کہ phospholipids ہے اس کی lipid کی type phospholipids سے بنا ہوتا ہے phospholipids یعنی phosphorids اور lipid یہ دونوں مل کر phospholipids بناتی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی پروٹین in lipid by layer lipid by layer میں the protein یعنی کہ lipid by layer میں protein the lipid the protein molecules are embedded here and there یعنی کہ اس by layer میں layer میں by layer میں protein embedded گاڑے ہوئے ہیں اس کے اندر ہیں here and there یعنی کہ یہ جگہ پر ہو just like a mosaic protein just mosaic کی طرح گاڑے ہوئے ہیں proteins may be proteins کون کون سے ہو سکتے ہیں proteins کی بھی آگے types ہیں پہلی آ جاتی جی ہم دیکھتے ہیں extrinsic protein extrinsic protein کیا ہوتی ہے جی some proteins are present to the surface of lipid by layer known as extrinsic protein کچھ protein present ہوتے ہیں surface of lipid by layer یعنی کہ surface کے اوپر layer کے اوپر جو protein present ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جی extrinsic protein وہ ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں جی intrinsic protein intrinsic protein کہا پر ہوتے ہیں جی some proteins are present partially یعنی کچھ protein جو ہیں partially تھوڑا بہت partially یعنی نہ complete نہ بہت کام partially half حساب سے آجاتے partially اور holy یعنی کہ پورا تھوڑا مطلب یا پورا embedded گاڑا ہو یعنی اس کے اندر ہو protein کس میں lipid by layer میں within the lipid by layer is known as intrinsic protein یعنی کہ partially are holy کیا ہو جی جو protein اس کے lipid layer میں گھاڑا ہوا ہو تھوڑا سا بھی ہو سکتا ہے باقی بائر ہو پورا بھی اس کے layer کے بیچ میں ہو وہ کون سا ہو جاتا جی intrinsic protein protein کے آگے تیسری type جو اس میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی permease اس کو دیکھتے ہیں یہ کہاں ہوتی ہے plasma membrane also contain charge pores plasma membrane میں pores یعنی سراغ charge charge کا تو آپ پتہ ہوگا plus یا minus یعنی pores pores میں کوئی بھی ایک pores اگر آپ کو میں شو کرتا ہوں اگر یہ ایسے pores ہوں تو اس کا ایک side plus ہو سکتا ہے دوسرا ایک side minus ہو سکتی دوسرا plus یا پھر دوسرا دونوں مائنس ہو سکتی کوئی بھی ہو سکتا ہے charge pores ہو سکتے ہیں plasma membrane also contain charge pores which are bounded by protein molecules bounded مطلب باندھے ہوئے ہیں charge pores جو protein کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں کہاں پر ہوتے ہیں لپیڈ بائی لیئر میں called permeases وہ permeases ہوتے ہیں through which moment of material take place جو material کا movement کرتے ہیں کوئی بھی چیز اگر inside داخل ہوگی یا سیل سے outside جائے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں جی گلائیکو لپیڈ کی طرح گلائیکو لپیڈ کیا ہوتے ہیں جی گلائیکو گلوکوز لپیڈ لپیڈ گلوکوز جانگے کاربو ہیڈریٹ when کاربو ہیڈریٹ are attached with لپیڈ and plasma membrane it makes a structure called کلائیکو لپیڈ کاربو ہیڈریٹ اور لپیڈ میچ کر دیں گے کیا بنائیں گے گلائیکو لپیڈ کہا پر plasma membrane اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی گلائیکو پروٹین when گلائیکو پروٹین کاربو آیڈریٹ اور پروٹین ملیں گے گلائیکو پروٹین یہ دیکھتے ہیں جی when کاربو آیڈریٹ are associated with plasma membrane protein this whole structure is called گلائیکو پروٹین یعنی کہ کاربو آیڈریٹ اور پروٹین جب plasma membrane میں کاربو آیڈریٹ اور پروٹین مل کے گلائیکو پروٹین بنائیں گے کہاں پر ہوں گے plasma membrane میں اچھا ان دونوں کا گلائیکو لپیڈ اور گلائیکو پروٹین کا function دیکھتے ہیں جی گلائیکو لپیڈ اور گلائیکو پروٹین provide receptor sites that receive different types of stimuli and inform the cell for response یعنی receptor sites provide کرتے ہیں receptor sites کیا کام کرتے ہیں جی وہ کسی بھی قسم کا stimuli لیتی بھی ہے اور اس کو cell کو inform کرتی ہے جی ان کا main function جو ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی diagram کو دیکھتے ہیں جی ان کی اس کی diagram کو دیکھتے ہیں جی یہ جو ہے lipid bilayer یہ اس کا head اور یہ اس کی tail یہ جو بیج میں embedded ہیں intrinsic protein اور یہ lipid سے باہر نکل رہے ہیں glycolipids ہیں یہ اور یہ جو outside پر attached ہے lipid bilayer سے extrinsic protein ہے یہ extrinsic protein ہے اور یہ outside نکل ہے وہ glycoprote protein ہے یہ ہے جی پرمییز جو ہم نے چارج پور پور پڑے تھے جس میں سے intake اور out take ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کسی بھی چیز کا cell کے inside بھی چیز داخل ہوتی ہے اور outside بھی داخل ہوتی ہے یہ جو ہے یہ بھی اس میں آ جاتا ہے جی intrinsic protein میں یہ partially embedded ہے اس میں امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی مارے چینل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا